پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امیت کرتی ہوں آپ کیک ہوں گے پیارے ویورز ایسیوال جیسا کہ ہمیشہ میں ہر دن کیا پناہوں کہ یہ تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی آپ کی کیونکہ میں ڈیلی آپ کو بھیجتی ہوں کچھ نہ کچھ اس طرح جو آپ ڈیلی ایزیلی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور دیسے پرگیچ ہے آپ اس کو گیس میں بھی بنا سکتے ہیں آپ سے میری ویڈیو کیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے پیارے ویورز آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چکن ایر وی جو کہ بہت ہی ہر گھر کی پسند ہے ہر انسان کی پسند ہے سب لوگ بہت اچھے سے کھاتے ہیں اس کو اگر اچھے سے بنی ہوئی ہو تو تو میں نے دو پیاز ڈال دیئے اور تقریباً ڈیر سو گرام جو ہے گھی ایڈ کر دیا دو چمچ گھی ایڈ کر دیا اور اس میں دو پیاز ڈال دیا آگ جلالی اور ان کو براؤن ہونے تک ابھی میں بھونوں گی یہ دیکھیں جو ہمارے پیاز ہیں یہ حلکے سے یہ براؤن اس میں ہوتی نہیں ہے کیونکہ اس میں تو یہی تو مزہ ہے کہ ہمارا سالن جو ہے ٹیسٹ فل بنتا ہے مٹک کے برطن میں اور لکنی پر بناو تو یہ تو اور زیادہ ٹیسٹ فل بنتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو گٹھے لیسن اور یہ میرے پاس ریڈ مرچی تھی گرین والی جو رکھے رکھے ریڈ دے جاتی ہے تو میں اس کو ڈال کے اندر بھون دوں گی یہ دیکھیں جتنے ٹائم لیسن کو لگتا ہے خوشبو آنے لگے گی دو سے ڈیڑھ سے دو منٹ زیادہ نہیں لگتا یہ کمال ٹیسٹ بنے گا یہ دیکھیں ابھی تو ہم نے ٹیماتر ہی نہیں ڈالا اور پیازوں کا نام و نشان نہیں رہا یہی تو اس برطن کی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ اس کی بھنائی ہو چکی اب ہم ہاف چمچ جو ہے یہ مرپس بڑا چمچ ہے زیرہ ایڈ کروں گی یہ فل چمچ ڈالوں گی اور اب میں اس میں بسوی میرچ ڈالوں گی ہاف چمچ اور ہاف چمچ میں اس میں نمک ڈالوں گی اور ایک چمچ میں خشک دھنیا ڈالوں گی اور ہاف چمچ جو ہے میں خلدی ڈالوں گی اور ایک چھوٹکی میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی اب میں اس کی بھنائی کروں گی ایک منٹ اب جو میرے مسالوں کی ہے وہ بھنائی ہو چکی ہے میں نے ٹوماتر جو ہے فریز کر رکھے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے پھر ان کو میں نے گرین کر لیا یہ نیچے رکھتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں اس لیے میں ان کی سیفٹی کے لیے اور اپنے گھر کے بچپ کے لیے جو ٹومیٹو ہوتے ہیں جب ایکسٹر زیادہ ہوتے ہیں تو میں ان کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں ان کا چھلکہ اتار کے پھر میں ان کو دوری ڈنڈے سے بھی کوٹ سکتے ہیں اور میشینری میں بھی ان کو گرین کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ان کا مزیدار سا پیسٹ بن چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن کیونکہ آپ جب پیاس کو گول کٹیں گے تو اس طرح پیسٹ بن جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹ فول بنے گا یہ دیکھیں ڈیڑھ کلو میرے پاس چکن ہے جو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں اس کی چھے سے سات منٹ یا آٹھ منٹ اچھے سے بنائی کروں گی پہلا میں اس کی بنائی کروں گی اگر آپ کے پاس دیسی برتن ہے یا سرینلس ٹیل ہے یا کچھ اور ہے تو اس میں تو آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے چھینٹا دینے کی لیکن مٹی کا برتن ایک ایسا برتن ہوتا ہے جس میں چھینٹا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ایسے بھی بنائی ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیں ساتھ میں ہماری اروی کی چھلائی ہو رہی ہے اس کو اچھے سے چھیل کے اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری اروی جو ہے کٹ چکی ہے ہاف چمچ جو ہے ہم اس میں نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے مسل کے واش کر لیں گے تاکہ ان کے اندر لاس وغیرہ نہ رہیں اس طرح اس کو اچھے سے مسلیں گے اس کو اچھے سے پھر واش کریں گے پان سے سات دفعہ دس دفعہ اس کو واش کریں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمارے کچن کی جو ہے سوری چکن کی جو ہے وہ بھنائی ہو چکی ہے جیسے اروی واش ہو کے آتی ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ روست ہو چکا اب ہم اس میں اروی ڈالیں گے اس کو میں نے پانی کا چھنٹا نہیں دیا مٹے کی پرتن کے یہی خوبی ہے اگر اس میں بنائیں کہ کھائیں گے بیماریاں دور ہیلتھ اچھی اور ہر طرح سے پرفیکٹ اب اس کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں اروی یہ دیکھیں بھنائی کے دوران میں نے تھوڑا سا سالن مکا لیا اگر کوئی اروی نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ اس کو بھونا ہوا دے سکتے ہیں یا پھر اس کو رکھ سکتے ہیں نیکس ٹائم کے لیے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اروی اس کو بھی ہم چھے سے ساتھ آٹھ میٹ اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو ہلکا ہلکا چھنٹا دے کے ہم اس کو بنائی کرتے جائیں گے اور جب اروی گل جائے گی یہ دیکھیں ہماری جو ہے بنائی ہو چکی ہے لاسٹ میں ہم تھوڑا سا چھنٹا دیں گے دہی کا اگر ہم نے ساتھ میں ڈالی ہوتی تو یہ ساخت ہو جاتی ہے ہماری اب ہم اس کی بنائی کریں گے اس کو خوش کریں گے ہماری جو ہے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہس پہ ضرورت پانی ایڈ کر دیں گے آپ جتنا شربہ بنانا چاہے اس میں ایڈز کر سکتے ہیں نگل کی لاسٹ میں ہوں گے یہ دیکھیں اب اس کو ڈالنے کے باد ہم اس کا ڈھکن بند کر کے دس منٹ کے لیے ٹھہرا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا سالنگ جہاں تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اب میں آپ کو ڈشاوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور ٹوکری چاوہا یہ دیکھیں بہت ہی مزیدہ ٹیسٹ فل جہاں ہمارا تیار ہو چکا ہے اور آپ سے لاسٹ میں میری ریکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی ہر دن نیو آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں کھلی ہوا میں بنانا کھلا ہو کے بنانا بہت ہی مزیدہ دیتا ہے آپ سے میری پھر ریکیسٹ ہے تینکیو اسلام لکن تینکیو